السلام علیکم میں اسلام حان امید کرتا ہوں آپ سب خیر کریئے سے ہوں گے میں موجود ہوں اپنی ایک سائٹ اسلام آباد نیول انکریج کے اندر آج ہم جو ڈار رہے ہیں وہ سیوریج کی جو مین لائنز آتی ہیں جو پورے گھر کو سیوریج کا جو جتنا بھی پورا ہوتا ہے اس کو سیوریٹنگ تک لے کے آتی ہیں تو ہم نے جو لائنر ڈالی ہیں آپ کو جو بیسک چیزیں بتانی تھی ایک دو چیزیں بتانی تھی جس کے لیے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ نے جو مین گھر کی جو لائنے ہیں کیونکہ وہ آپ کی گلی میں ڈالتی ہیں اوپن سائیڈ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر چھات وغیرہ نہیں ہوتی شیئرڈ وغیرہ ہوتا ہے تو آپ نے جب بھی لائنر ڈالنی ہے تو نیچے آپ نے جتنی بھی آپ کا لیول نیچے جاتا ہے ایکسیویشن کرواتے ہیں آپ آپ نے ایکسیویشن کرا گیا اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے کمپیکشن لازمی کرانی ہے اس کو اس ایریے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیک کر کے اچھے طریقے سے اس کے اوپر پھر اس طرح آپ کی لائنیں ڈالتی ہیں ٹوٹلی جتنی بھی مشروع ہوتے ہیں ان کو باہر نکل کے آپ کو پائپ نظر آ رہے ہوں گے مین آل سے اس کو یہاں پر کنیکٹ کر دیا جاتا ہے پانی کے ساتھ چلا جاتا ہے جو میرے آپ رائٹ سائیڈ پر دیکھیں یہ لائن جو آئی ہے ہماری پانی کی ہے لیف سائیڈ پر چل رہی ہے یہ لائن ہے یہ سیوریج کی ہے تو اس میں جو بیسک چیز ہوتی ہے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی لائن ڈال دیتے ہیں سیوریج کی بھی وہی اور پانی کی بھی وہی لائن ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے تو آپ کے بچ جاتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں بلوکیج بغیرہ ہونا شروع ہو جاتی کیونکہ ایک پائپ پر پورا گھر جال رہا ہوتا ہے جس میں آپ کے پانی سے چھے گھر میں ہیں اس گھر میں چھے گھر میں تو آپ ہوتی اساوب لگا لیں اگر چھے گھر میں چھے گھر میں ایک پائپ پر چلیں گی تو اس سے بلوکیج بغیرہ لازمی آتی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ نے کہہ کرنا ہے چھے گھریں۔ اکثر لوگ چار انچ کی بھی لائن ڈال دیتے ہیں چار انج کی دو کر لیتے ہیں کہ چار انج کی دو کر لیں جتنا بڑا گار ہوگا ہے اسی ساب سے لائن بھی اتنی ہی بڑی ہوگی تو پانچ مرلے سے لے کے ایک کنال تک جو ہے وہ آپ نے ڈبل ہی لائنیں ڈالنی ہیں ڈبل لائنیں اور ورڈ لائنیں بھی چھ انج کی ہی ڈالنی ہیں کیونکہ پانچ مرلے کے اندر بھی آپ کو چار سے پانچ وش روم ہوتے ہیں پورٹ روم ملا کے تو دس مرلے کے اندر پانچ سے چھ ہو جاتے ہیں کنال کے اندر سے چھ سات وش روم ہو جاتے ہیں تو ایک آدھے وش روم سے کوئی خاص فرق کیونکہ اڈر ٹائم سارے وش روم بھی یوزو نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے پلمنگ کی جتنی بھی جو لائنز ہیں وہ آپ نے چھ انج کی ڈالنی ہیں جو مین لائن جا رہی ہے جو مین ہے حضرت ایک تو اندر سے باہر نکر رہی ہے وہ تو آپ کی تین اور چار کی نکلیں گی چار کی جو نکلے گی وہ آپ کی اس کا سیورج کی نکلے گی تین کی جو نکلے گی وہ پانی کی نکلے گی لیکن جو باہر کی مین چلانی ہے وہ آپ نے لازمی چھ انج کی چلانی ہے چھ انج میں یہ ہوگا کہ ابھی ہم جو پائپ لگا رہے ہیں وہ ماسٹر فیٹ پریشر پائپ ریوز کر رہے ہیں اس کے لیے اس سے ایک کلاس اوپر بھی آتی ہے جو اس میں بھی کلاس آتی ہے تو آپ نے اگر آپ کے بجٹ کے ساتھ سے اچھا اور اچھا کام گراب بھی کلاس پر بھی جا سکتے ہیں اس سے اوپر اگر آپ جانا چاہیں وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے پریشر ہائی میں بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سب سے زیادہ جو اس وقت رننگ مارکیٹ میں جو ہے جو سب سے زیادہ یوز ہونے والا پائپ اور پریشر پائپ ہی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں اور ساتھ ہی جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے تو لائنوں کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں کرنا چند پیسوں کے لئے آپ نے اپنے گھر کی بربادی نہیں کرنی ہے آپ نے کچھ عرصے بعد پھر پورے گھر کو گلیوں کو توڑیں فرشوں کو توڑیں باتھروموں کو توڑیں دوبارہ ایک نیا چین شروع ہو جاتی ہے کہ جی سیوریج بیٹھ گی ہے سمیل آنا شروع ہو گی ہے پانی نہیں جا رہا اچھے طریقے سے تو وہ بلاکج ہونا شروع ہو گی ہے منہول بلاک ہو رہے ہیں منہول آپ کے بلاک ہونا شروع ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے تو آپ نے جو ہے لائنیں جب آپ کی اچھی ہوں گی اس کے اوپر آپ جو مرضی ہے ڈال لیں اور دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلو اس میں آپ نے رین وارٹر نہیں ڈالنا جو بارش کا پانی آ رہا ہوتا ہے وہ آپ نے ان لائنوں میں بالکل بھی نہیں ڈالنا جو میں چیز اکثر لوگ پلمبر بھی غلطی کرتے ہیں مالک بھی کہتے ہیں جی پانی گلیوں پہ آتا ہے نظر آتا ہے تو بھائی بارش جب ہوں گی تو ساری طرف ہی گلہ ہوگا تو آپ کو لازمی آپ نے رین میں ڈالنا جو ہے وہ آپ نے سیوریج میں ڈالنا سیوریج میں رین کا بلکل بھی آپ نے کوئی koncept نہیں ہونا چاہئے اس کے لئے علاق سے پائپ ڈالیں اوپن لے کے آئیں جس طرح بھی لے کے آنا اس طرح لے کے آئیں لیکن آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ بلکل آپ نے پانی کا کوئی رین وارٹر کا کوئی پائپ بھی کہیں سے بھی آپ نے تو وہ پانی کا پریشر جو آتا ہے وہ کبھی زیادہ کبھی کم ہو رہا تھا تو کبھی تیز بارش میں سلسل پورے ایک دن لگی رہتی تو اس سے پریشر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پوہ میں سارا پانی جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے اگر تھوڑی سی بھی بلکل کے ایشو آئے تو وہ آپ کے پائپ فوراں بلک ہو جاتے ہیں سارے تو آپ نے اس چیز کو بھی مدھر نظر رکھنا ہے کہ آپ نے بلکل کی طرف میں گھر کو لے کے جانا آپ نے اپنی سیوری کو کمیاب سیوری بنانا ہے تو اس کے لیے آپ نے مین لائنیں جو ہیں وہ اپنی دور ڈالنی ہیں اس کے بعد جی فائے اچھے طریقے سے جو ہے نیچے کمپیکشن کرنی ہے کہیں سے آپ کی لائنیں بیٹھے ہیں دوسرے نمبر پر سلوپ کا بہت خیال کرنا آپ سلوپ دیکھ رہے ہوں گی ہماری لائنیں وہاں سے چار رہی ہیں انڈ سے لے کے یہاں تک ہم نے تقریبا یہ اٹھ سٹھ فوٹ جگہ ہے تو ہم نے ہر دس فوٹ میں ایک انچ کا سلوپ دیا تو پساڑھے پانچ چھ انچ ہم نے اس کے اندر سلوپ دے کے لے کے آئے ہیں اس کو وہ اس کونے سے جو آپ کو پیشے کونہ نظر آ رہا ہے اس کونے سے لے کے اور انڈ پوائنٹ ہمارا یہاں تک ہے تو ہم نے یہاں تک جو ہے اس کو کمپساڑھے پانچ سے چھ انچ اس کو ہم نے سلوپ دیا ہے تو سلوپ کا بہت خیال کرنا ہے اور جب آپ کی چیزیں اس طرح رننگ میں ہوں تو یہاں پہ آپ ان کو چک اپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ان کو منٹین اچھے طریقے سے گائیڈ لائن پلمبر کو دے گئی یہاں پہ اس سے منٹین جب آپ کی گھر اوپر ٹائلیں لگ جاتی ہیں سارا کام ہو جاتا ہے فلورنگ ہو جاتی ہے ہر چیز کمپلیٹ ہوتی ہے یہ گھر فنشنگ کی طرف ہوتا ہے جب آپ یوز کرنے پہ آتے ہیں تو تب جا کے آپ چک کر رہے تھے یہاں جی پریشر کیسا ہے مہارا گومنال بلاک تو نہیں ہے تو آپ نے انڈر کنسٹرکشن جی چیزوں کو ریکاور کر سکتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ نے اس کو لازمی ریکاور کریں کیونکہ انڈ پہ جا کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ شروع میں ان کو تھوڑا سا اپنا ٹائم نکال کے یا اپنا جو آپ کا سائٹ انجینئر ہے اس کو آپ نے گائیڈ لائن دے کہ آپ خود گھر بنوارے ہیں تو آپ خود بھی ان چیزوں کے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پلمبر اپنے کو گائیڈ کر سکیں اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے پلمنگ کا کام ہے جو ہماری اپنی خود ہماری اپنی ٹیم ہے وہ کر رہی ہے تو ہمیں جائے کہ ایک دفعہ پروجیکٹ پر سمجھانا پڑتا تو نیکس بار وہ پھر اسی طرح کام لیکن ہم پھر بھی اس کو ری چیک لازمی کرتے ہیں سلوپ کو لازمی ری چیک کرتے ہیں پائپ کی ڈیمنشن چیک کر لیتے ہیں کہ چینج کا لگایا ہوا ہے جو چیزیں بھی ہیں اس کو قرآن صاحب میں ایک دفعہ لازمی ہے قرآن صاحب میں ایک دفعہ لازمی ہے اپنے چیک کرنا اپنی تسلیق لیتے ہیں دوسرے نمبر بھی ہے میں آور بھی آپ کو مشورہ دوں جب بھی پلمنگ کا کام ہو رہا ہو تو اپنے پورے گھر کی نے ایک ویڈیو بنوا لیا کریں تاکہ آنے والی ٹائم میں کسی ٹائم بھی کیونکہ آپ کو کبھی پلمنگ رشاٹ ہوتا کہ پیچھ ہوتا ہے تو کبھی بھی آپ کو مسئلہ مسائل پلمنگ کا کوئی ایشو ہے تو آپ وہاں سے وہی جگہ توڑیں جہاں پہ آپ کی وہ چیز ہو نہیں چاہتا اکثر یہ ہوتا کہ چھوڑا سا ایشو ہوتا ہے اس کے لئے پورے پورے واشروم توڑے جاتے ہیں کیونکہ وہ مسئلہ ٹریس ہی نہیں ہو رہا ہوتا تو جب آپ یہ پاس ویڈیو ہوگی تو آپ اس میں دیکھ کہ آپ یہ گیس کر سکتے ہیں یہ چیز یہاں پہ ہے یہ چیز یہاں پہ ہے تو یہ ایک کام لازمی کر دیا کریں آپ کا جب گھر بان رہا ہوتا انڈر کنسٹرکشن ہو اس کی ویڈیو ایک بنا کے اپنے پاس سیف کر لیا کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سیف ویڈیو رہے گی جب بھی گھر میں کوئی ایشو مسئلہ مسائل کوئی بھی آئے گا تو وہاں سے آپ فوراں اس کا آل پکڑ لیں گے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے وہاں سے تھوڑا سال کا سجوس راک ویڈریلنگ کر گیا آپ وہاں سے اس کا مسئلہ ہتم کر سکتے ہیں تو صرف ویڈیو اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ